موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے امی سلمہ سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر اعظم سعودی عرب میں ہیں جہاں وہ ریاض میں منقطت ہونے والے میڈل ایسٹ گرین انیشیٹیف کے اجلاس میں شرکت کریں گے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ملک میں امن و امان کی بہتری کے لیے اقتماد کیا جا رہے ہیں اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت نے کہا ہے کہ حکومت غریب عوام کے لیے ٹارگٹڈ سبسیڈی پروگرام لا رہی ہے آج اقوام متحدہ کے یوم تاسیس پر اپنے پیغام میں وزیر خارجہ نے کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں پر عمل درامت پر زور دیا ہے آزاد جمہ کشمیر کا 74 یوم تاسیس اس عظم کی تجدید کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہ کشمیر کی آزادی تک جدو جہد جاری رکھی جائے گی اور آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ میں آج دبائی میں پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے جس سعودی عرب کے تین روزہ سرکاری دورے پر ہیں رات مکہ مکرمہ میں اپنے وفد کے حمرہ امرادہ کیا مسجد الحرام پہنچنے پر ہریمین شریفین کے امور سے متعلق متعدد آلہ سعودی عہدداروں سمیت سیکیورٹی فورسز کے خصوصی دستے نے ان کا خیر مقدم کیا وزیر اعظم دورے کے دوران سعودی عرب کے دار الحکومت ریاس میں محولیاتی تبدیلی کی روک تھام کے منصوبے میڈل ایسٹ گرین انیشیٹیف کے سربراہ اجلاس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے سربراہ اجلاس میں وہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث ترقی پذیر ملکوں کو درپیش مسائل پر اپنا موقف پیش کریں گے وزیر اعظم موسمیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے دس ارب ٹری سونامی سمیت پاکستان کی طرف سے قدرتی حل پر مبنی طریقوں کے استعمال کے تجربے کو بھی اجاگر کریں گے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ملک میں امن و امان بہتر بنانے کے اقدامات کیے جا رہی ہیں آج اسلام آباد میں ذرائع بلاغ سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے توقع ظاہر کی کہ تحریک لبیک پاکستان کے وفد کے کل وزارت داخلہ کے دورے کے موقع پر مذاکرات کے ذریعے تمام مسائل خوش اسلوبی سے حل کر لیے جائیں گے وزیر داخلہ نے کہا کہ انہوں نے حکومتی ٹیم کے دیگر ارکان کے ہمراہ تحریک لبیک کی قیادت کے ساتھ طویل تبادلہ خیال کیا جن میں تحریک لبیک کے سربراہ سعاد حسین رزوی سے ملاقات بھی شامل ہے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مذاکرات کے حتمی نتیجے تک تحریک لبیک کے کارکن مریدکے میں ہی قیام کریں گے انہوں نے کہا کہ حکومت کسی بھی مذہبی طاقت کے ساتھ مہازار آئی نہیں چاہتی شیخ رشید احمد نے کہا کہ فرانسیسی سفیر کا معاملہ وعدے کے مطابق اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فروق حبیب نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت غریب عوام کے لیے ٹاگٹیٹ سبسیڈی پروگرام لا رہی ہے فیصلہ باد اپنے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان معاشرے کے غریب طبقے کی بہتری کے لیے جلد پیکج کا اعلان کریں گے آج اقوام متحدہ کا چھہتروا یوم تاسیس منایا جا رہا ہے انیس سو پینتالیس کو اسی روز اقوام متحدہ کا منشور تشکیل دیا گیا ہر سال منائے جانے والے اقوام متحدہ کے عالم دن سے ہمیں اس کے مشترکہ ایجنڈے کے فروغ اور عالمی ادارے کے اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے اپنے عظم کی تجدید کا موقع ملتا ہے اس دن کی مناسبت سے نیو یورک میں اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹرز میں واقع جنرل اسمبلی کے ہال میں ایک تقریب کا احتمام کیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کرونا وائرس وبا کے سہجہتی چیلنج سمیت انسانیت کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک بہترین بین الحکومتی تنظیم ہے اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ آج پاکستان عالمی برادری کے ساتھ مل کر عالمی ادارے کا چھتروا یوم تاسیس منا رہا ہے انہوں نے کہا کہ بابا قوم قائد عظم محمد علی جنہ کے نسبلین کے تحت پاکستان ہمیشہ اقوام متحدہ کے منشور میں شامل اصولوں پر عمل پیرا رہا ہے انہوں نے ایک بار پھر عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ جمع کشمیر کے تناظر سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں پر عمل درامت کرانے کے لیے کردار ادا کرے انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق دنیا بھر میں عام ترقی اور استحکام کے اعداب کے حصول کے لیے عالمی ادارے کے دوسرے رکن ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے پاکستان کی مسلح افواج نے چھتر میں یوم تاسیس پر اقوام متحدہ کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا ہے پاک فوج کے شبہ تعلقات عامہ کے مطابق بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جعبید باجوا نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاک فوج امن کے لیے انسانیت کی خدمت کی شاندار تاریخ رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے جوانوں کی قربانیاں بابا قوم کے نسبلین کی روشنی میں عالمی امن کے لیے ہمارے غیر متزلزل عظم کا واضح ثبوت ہیں یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں آزاد جمہو کشمیر کا 74 یوم تاسیس آج اس عظم کی تجدید کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر کی آزادی اور پورے علاقے کے پاکستان سے الہاق تک جد و جہد جاری رکھی جائے گی مساجد میں پاکستان کی سالمیت خوشحالی اور مقبوضہ جمہو کشمیر کی جلد آزادی کے لیے دعائیں مانگی گئیں یوم تاسیس 1947 میں اس روز ڈوگرہ راج سے آزادی کی یاد میں منایا جاتا ہے آزاد جمہو کشمیر کے تینوں ریڈیو اسٹیشنز خصوصی پروگرام نشر کر رہی ہیں جن میں یوم تاسیس کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے ریاست کے دار الحکومت مزفراباد کے پریٹ گراؤنڈ میں یوم تاسیس کی مرکزی تقریب ہوئی جہاں آزاد جمہو کشمیر کے قائم مقام صدر چودری انوار الحق نے پرچم کشائی کی اس موقع پر آزاد جمہو کشمیر کے وزیراعظم سردار عبدالقیم نیازی آزاد جمہو کشمیر کے کابینہ کے ارکان سرکاری اور اسکری آلہ اہدداروں آزاد جمہو کشمیر قانونساز اسمبلی کے ارکان اور شہر کے معززین موجود تھے تقریب میں پاکستان اور آزاد جمہو کشمیر کے قومی طرح نے پیش کیے گئے اور تمام محکموں کی نمائندگی کرنے والے مختلف لوٹس نے مہمانی خصوصی کو سلامی پیش کی محکمہ سہد پنجاب کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا حدف پورا کرنے کے لیے صوبے بھر میں کل سے گھر گھر ویکسینیشن مہم کا آغاز کر رہا ہے محکمہ سہد پنجاب کے سیکیٹری عمران سکندر بلوچ نے کہا ہے کہ اس مہم کا مقصد لوگوں کی سو فیصد ویکسینیشن کو یقینی بنانا ہے انہوں نے کہا کہ ویکسین لگوانے سے انکار کرنے والے افراد کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگانے کے لیے چودہ ہزار نئے ویکسینیشن مراکس قائم کیے جائیں گے آج انصداد پولیو کا عالمی دن اس عظم کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ دنیا کو پولیو سے پاک کیا جائے گا اس سال پولیو کے عالمی دن کا موضوع ہے روزانہ ایک عظم پولیو کا خاتمہ جو دنیا کو پولیو سے پاک کرنے کے ہمارے عظم کو ظاہر کرتا ہے پنجاب کے وزیرعالہ سردار عثمان بزدار نے ایک بار پھر کہا ہے کہ پولیو سے پاک پاکستان ہمارا عظم ہے اور حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے انصداد پولیو کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں وزیرعالہ نے کہا کہ بچوں کے لیے سہتمند مستقبل یقینی بنانے کے لیے تمام تر وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ محکمہ سہت کے ساتھ ساتھ انتظامیاں کو بھی انصداد پولیو مہم کے لیے متحرک کیا گیا ہے خیبر پختونخواہ حکومت نے صوبے کو پولیو سے پاک صوبہ بنانے کا عظم کر رکھا ہے یہ بات وزیر سہت تیمور سلیم جھگڑا نے آج پشاور میں پولیو کے عالمی دن کے موقع پر ہونے والی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے پانچ سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین لگوائیں اطلاعات کے بارے میں وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی کامران بنگش نے اس موقع پر اصحار خیال کرتے ہوئے صوبے میں پولیو کے خاتمے کے لیے پولیو ورکرز کے بے مثال کردار کو سراہا تائیوان کے شمال مشرقی حصے میں آج زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے جن کی شدت 6.5 ریکارڈ کی گئی مرکزی محکمہ موسمیات کے مطابق زلزلے کا مرکز شمال مشرقی گلین کے علاقے میں سرسٹھ کلومیٹر گہرائی میں تھا تا حال کسی مالی یا جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی اور اب کھیل شارجہ میں آئی سی سی ٹی ٹونٹی آلمی کپ میں بنگلہ دیش نے سری لنکا کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک ایک اوور میں دو رنس بنائے تھے اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے سری لنکا نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا دوسرا میچ رات سات بجے دبائی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا ادھر اطلاعات و نشیات کے وزیر چودری فواد حسین نے ایک ٹوئیٹ میں کہا ہے کہ ٹی ٹونٹی آلمی کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ کے حوالے سے جذبے بلند ہیں انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستان روایتی حریف کے خلاف اس اہم میچ میں فاتح بن کر اُپھرے گا اور اب موسم محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران اسلام آباد، بالائی اور وستی پنجاب بالائی خیبر پختونخواہ، گلگت پلتستان اور کشمیر میں تیز ہوایے چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے بالائی ازلا میں چند پہاڑی مقامات پر برباری کا بھی امکان ہے اور اس دوران بالائی خیبر پختونخواہ، بالائی پنجاب اور کشمیر میں بعض مقامات پر تیز بارش اور جالہ باری بھی متوقع ہے آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد اور پشاور پندر ڈگری سینٹی گریٹ لاہور تیز، کراچی بتیس کوئٹا اور گلگت اٹھارہ مری بارہ اور مزفرہ بات انیس ڈگری سینٹی گریٹ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق سرینگر، جمہو، لہ، پلواما، اندناک، شپئیاں اور بارہ مولا میں مطلع عبرالوت رہنے کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں گرد چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف پاری کا امکان ہے آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سرینگر، پلواما اور بارہ مولا میں پانچ ڈگری سینٹی گریٹ جمہو تیس، لہ، اندناک اور شپئیاں میں تین ڈگری سینٹی گریٹ رہا خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر وزیراعظم سعودی عرب میں ہیں جہاں وہ ریاس میں منقض ہونے والے میڈل ایسٹ گرین انیشیئیٹف کے اجلاس میں شرکت کریں گے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ملک میں امن و آمان کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہی ہیں اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت نے کہا ہے کہ حکومت غریب عوام کے لیے ٹارگٹڈ سبسیڈی پروگرام لا رہی ہے آج اقوام متحدہ کے یوم تاسیس پر اپنے پیغام میں وزیر خارجہ نے کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی خراردادوں پر عمل درامت پر زور دیا ہے ازار جمہو کشمیر کا چوہترواں یوم تاسیس اس عظم کی تجدید کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر خبزہ جمہو کشمیر کی آزادی تک جدو جہے جاری رکھی جائے گی اور آئی سی سی ٹی ٹوینٹی عالمی کپ میں آج دبائی میں پاکستان کا مقابلہ بھارت سے ہوگا خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے